نمسکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس دیوالی پر ریلیج ہوئی تین جبردست فلمیں سوری ونسی اناتے تتہ ایٹرنلز کے شروعاتی تین دنوں کے باکس اوپس پردرسن کے بارے میں بتانے جارہا ہوں ساتھی دوستو ان تین دنوں میں کونسی فلم نے باکس اوپس پر باجی ماری یہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہولی ووڈ فلم ایٹرنلز کے باکس اوپس کلیکشن کی جو کی مارول یونیورس کی فلم ہے دوستو اس فلم نے اپنے آپننگ ڈیو پر بھارت میں اپنے ہندی ورزن انگلیس ورزن تتہ تمیل و تیلگو ورزن سے لگ بک سات پائنٹ چوتیس کروڑ کا نیٹ کلیکشن کیا ہوئی دوستو اس کا گروس کلیکشن آٹ پائنٹ پیچھو تر کروڑ روپے رہا جبکہ دوستو دوسرے دن اس کا نیٹ کلیکشن لگ بک چھ کروڑ روپے رہا تتہ تیسرے دن سنڈے کی چھٹیوں نے کہا رہا ہے اس کا بارت میں نیٹ کلیکشن لگ بک چھ سے سات کروڑ روپے کے آس پاس رہنے کی امید ہے تو دوستو اس پرکار ایٹرنلز کا تین دنوں کا کل نیٹ کلیکشن لگ بک بیس کروڑ روپے ہو جاتا ہے جو سوری ونسی جیسی دماغے دار فلم کے سامنے کافی اچھا کہا جا سکتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں سوپر ایشٹائر ایجنی کانت کی فلم انا تھے کی بوکس اوپس پرفورمنس کی تو دوستو اس کا پہلے دن کا نیٹ کلیکشن چوتیس کروڑ بانڈ میں لاغ روپے رہا جو بہت بڑا کلیکشن ہے دوستو فلم کے دوسرے دن اس کے کلیکشن میں تھوڑی گرابر درج کی گئی تتہ اس کا دوسرے دن کا کلیکشن گن تیس کروڑ روپے رہا ہوئی دوستو تیسرے دن فلم کا کلیکشن لگ بگ پچیس سے تیس کروڑ کے آس پاس رہا اتہ تیم دنوں کا اس فلم کا کل کلیکشن لگ بگ نبک روڑ روپے ہو جاتے ہیں ساتھی دوستو اگر اس کے تیم دنوں کے ورلڈ وائٹ کلیکشن کی بات کرے تو یہ ایک سو بیس کروڑ روپے سے ادھیک ہو گیا ہے جو کی بہت ہی بہترین کا آ جا سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں رویت سیٹری دوارہ نردیشت اکشا کمار کیٹرین اکیپ کی شاندار فیملی انٹرٹینر کوپ ڈراما سوریہ ونسی کے باکس اوپیس پر درسن کی دوستو فلم نے اپنے اوپننگ ڈے پر لگ بگ تیس کروڑ کا بارت میں کلیکشن کیا ساتھی دوستو فلم نے اپنے دوسرے دن لگ بگ پچیس کروڑ کا نیٹ کلیکشن باکس اوپیس پر کیا دوستو اس پرکار سوریہ ونسی کا پرتم تین دنوں کا کلیکشن لگ بگ پچیس کروڑ روپے رہے گا دوستو ان تین دنوں کا فلم کا ورلڈ وائٹ کلیکشن لگ بگ ایک سو بیس کروڑ روپے رہا ہے دوستو آپ کو یہ بھی جان کر دے دوں کہ کسانوں کے ویروت کے چلتے پنجاب کے کچھ سینیما گروہ میں فلم کو نہیں چلنے دیا گیا تدہ مہاراتش guys میں بھی 50% اوکیپنسی کے ساتھ ہی سینیما گر خھولے ہے اسے دیکھتے ہوئے سوریہ ونسی کا یہ کلیکشن بے دھی شاندار ہے تدہ کچھ دنوں میں فلم اپنا بجٹ کور کر لے گی تدہ بوکس اوپس پر سپلتا کے نئے کرتیمان بنائے گی ایسا تیہ لگتا ہے دوستو آپننگ ڈے پر رجنی کاند کی فلم اننا تینے کلیکشن کے معاملے میں باقی فلموں سے باجی مان لی کیونکہ دوستو تمیل لادو میں رجنی کانت کا سپر اسٹارڈم پاور بہت ہی زیادہ ہے تتہا وہاں درسکو کو تھیٹر میں فلم دیکھنے کے لیے کافی چھوٹ و اپروس سہیت کیا جاتا ہے وہاں آپ فلم ماتر ایک سو پچاس روپے میں دیکھ سکتے ہیں وہاں ہی دوستو سوریہ ونسی ملٹی پلیکس میں ممبئی میں دیکھنے کے لیے خاص کر ایوننگ شوج میں آپ کو سانت سو روپے تک کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے دوستو اگر ملٹی پلیکس میں ٹکٹ کی ریٹس کم ہوتی تو سوریہ ونسی اور بھی اچھا کلیکشن کر سکتی تھی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوریہ ونسی ایک بہدی ہی شاندار کومیڈی و ایکسن سے برپور فلم ہے تتہا کریٹکس نے اسے 4.5 اسٹار ریٹنگ دیئے اتہا ورڈ اوپ ماؤت سے فلم آنے والے دنوں میں اور بھی اچھا ہی کرنے والی ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ اوچ سے کریں تتہا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں